بخاری شریف جلد نمبر چار صفحہ نمبر سترہ سو ستاسی پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس کا نمبر ہے سات ہزار ایک سو اکیس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لا تقوم السا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ ایسا نہیں ہو جائے گا وہ چند چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی یہ علم غیب ہے اللہ کی عطا سے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ کل کا نہیں بتا سکتے تھے پتہ نہیں وہ کس طرح ختم ربوت بیان کرتے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ کیا ہوگا حَتَّى يُبْعَسَى دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ یہاں تک کہ دجال اور کذاب بھیجے جائیں گے یعنی دنیا میں دجال آئیں گے کذاب آئیں گے اس بڑے دجال سے پہلے کتنے آئیں گے فرما قریب من سلاسین تیس کے قریب ہوں گے قُلْهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهُ ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ معاذ اللہ وہ اللہ کا رسول ہے یہ خبر صدیوں پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ امت با خبر رہے کہ ایسے دجال کذاب جب آئیں تو امت ان کا مقابلہ کرے یہ خبر دی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیس کے قریب یعنی یہ جو بڑے بڑے زیادہ محلے کے ان کی بات ہو رہی ہے آگے ان کے نیچے یا معمولی فتنے وہ تو بہت سے ہیں یہ جو اس تک پہنچ جائے کہ دجالون کا زابون تیس کے قریب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعداد بتائی ان میں سے ہر ایک ہی بڑا خطرناک ہے ان میں سے ہر ایک کا رد فرض ہے ان میں سے ہر ایک کو جن کا ذکر حدیث میں آ رہا ہے ان کو کافر ماننا اگر پہلے مسلمان تھے تو پھر مرتد ماننا یہ ضروری ہے اپنا ایمان بچانے کے لئے اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ کی طرف اشارے بھی کیے ہیں بلکہ بات اشاروں تک نہ رہی کچھ کا نام بھی لیا ہے آج عقیدہ ختم نبوت کا دن مناتے ہوئے ہم کروڑوں بار لانت بھیج رہے ہیں مرزا ملون پر مرزا قادیانی پہ لانت مرزا قادیانی پہ لانت مرزا قادیانی پہ لانت یہ جتنی بھی بھیجیں وہ مستحق ہے لیکن ہمارا موضوع ساتھ یہ بھی ہے کہ اس طرح کے جو جو ہیں تاریخ میں جو گزر چکے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا بندوں کو تعرفی نہ ہو اور کوئی ان کی فاتحہ پڑھتا لیکن یاد رکھو جب ایسے ملونوں کا ذکر نہ ہو یا تعرف چھوڑ دیا جائے تو چلتے 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 قوموں کو بھول جاتا ہے پھر ان کی قبروں پہ لو جا کے فاتحہ خانی شروع کر دیتے ہیں عوام تو عوام جاہل لوگ انپڑ تو انپڑ رہے بڑے بڑے علم کے دعوے دار اور پڑے ہوئے بھی اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس واسطے یہ جو حدیث شریف ہے قضابون دجالون قریب من سلسین اس کی روشنی میں کھوج لگانا چاہیے کون کون ہوا کب ہوا تھا کہ امت محفوظ رکھے اپنے ایمان کو چونکہ ویسوں کو نبی ماننے سے ہی صرف ایمان برباد نہیں ہوتا انہیں مسلمان ماننے سے بھی ایمان برباد ہو جاتا ہے انہیں قابلے دعائے بخشش مانگنے سے بھی ایمان برباد ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی